اور میں آیا ہوں آپ کے لئے کی بہترین مجرب نقش جس کا نام ظالم و حاسد و دشمنوں سے حفاظت الہی الحمدللہ مجرب ہے تو دوستے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو لال کلر کا بڑھ انتباہ کر کے ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ میں بے لائکن میں سرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کر پسند آئے دوستو لائک شیئر ضرور کرنا دوستو الحمدللہ آپ کی سکرین پر جو یہ نقش نظر آرہا ہے بہت بہترین مجرب نقش ہیں ظالموں حاسدوں اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے اگر آپ کے جان کے دشمن ہیں اور آپ کو ہمیشہ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں اور آپ بدلہ لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں جس سے کہ وہ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں آپ کا دن و رات کا چین سکون ختم ہو چکا ہے وہ لوگ سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں مسئیبتوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتا ہے اور آپ اپنے دشمن کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے ہیں مگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا دشمن اپنی دشمنی سے باز آ جائے تاکہ آپ کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے تو الحمدللہ یہ نقش بہتی مجرم ہے جان کی حفاظت کے لیے الحمدللہ دوستو نقش دیکھ کر کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا تو دوستو میں نقش لکھنے کا آپ کو پہلے مکمل پورا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز اس کا استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو یہ نقش آپ کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں مگر لکھنے کا جو ٹائم ہے دوستو وہ ہے نو بجے سے لکھنے دس بجے تک یعنی کہ ایک گھنٹے کے اندر دوستو آپ کو یہ نقش لکھنا ہے زیادہ بھی ٹائم لگ جائے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے مگر نو بجے سے شروع کرنا ہے آپ کو لکھنے کے لیے لکھنے سے پہلے دوستو جو ہے آپ کو اپنا جسم لباس پاکو صاف کر لینا چاہیے جس جگہ نقش بیٹھ کر کے لکھیں وہ جگہ بھی پاکو صاف ہونی چاہیے جس کمرے میں لکھیں اس کمرے کے اندر دوستو کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے نہ ہی کوئی حائزہ عورت آپ کے کمرے کے اندر ہو نقش لکھنے سے پہلے دوستو کچھ صدقہ وغیرہ غریبوں میں ضرور کر دیا کریں چھوٹے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کھانے پینے کی چیزیں کچھ بھی تقسیم کر دیں تاکہ جو ان کو پسند ہو اور اس کے بعد دوستو جو ہے آپ نقش لکھنے کے لیے بیٹھیں کعب شریف کی طرف کو مو کر لیں خوشبو وغیرہ کے لیے جو ہے آگروتیاں ابھی اپنے پاس سلکا کر کر رکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نقش لکھنا شروع کریں دوستو یہ نقش تھوڑا کٹھن تو ہے مگر الحمدللہ بہت بہتریر مجرب ہے دوستو اگر آپ کے سمجھ میں آگر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے نا اگر اگر نہیں آتا ہے تو دوستو آپ اس کی جو ہے فوٹو کوپی یعنی کے فوٹو شٹیٹ کرانے کے بعد جھرکس کرانے کے بعد بھی جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مگر یاد رہے ہاتھ اپنے ہینڈ یعنی کے ہاتھ سے لکھیں گے تو الحمدللہ اس کی جو روحانی قوتیں ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہوں گی اور اس کا فیض بھی جو ہے بہت جلدی آپ کو اس کا فیض بھی جاری ساری ہو جائے گا تو دوستو چلیے میں آپ کو اس کا پورا لکھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز اس کا استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو یہ ہے آپ کو میں اسے طریقے سے پہلے یہ جم کر گیا آپ کو اسکرین پر نظر آنے سب سے پہلے کیا کرنا دوستو آپ کو یہ بے سین میم بنا لینا ہے پھر اس کے بعد میں جو ہے دوستو ہے لفظ اللہ اور یہ ہے بنا لینا ہے بسم اللہ اور پھر اس کے بعد میں دوستو آپ کو بنانا ہے الرحمن الرحمن پھر اس کے بعد دوستو یہ الرحیم جس طریقے سے دوستو یہ لکھا ہوا ہے اس طریقے سے یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم چاروں طرف لکھی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے دوستو یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لکھ دینی ہے اور لکھنے کے بعد میں پھر سب سے پہلے آپ کو یا حفیظو لکھا ہوا نظر آرہا ہے یا حفیظو یہ لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد میں دوستو جو ہے قرآن مقدس کی آیت جو آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے یہ آیت جو ہے تین چار مرتبہ آپ کو پڑھ کر کے سنا دی یہاں بھی لکھنی ہے آیت اور یہی آیت دوستو یہاں بھی لکھنی ہے مگر جس طریقے سے لکھے ہوئی ہے جدر کو اس طریقے سے آپ کو یہ لکھنی ہے یہاں ادھر سے فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظُمْ وَهُوَا رَحْمُ الرَّحْمِينَ پھر دوستو جو ہے فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظُمْ وَهُوَا رَحْمُ الرَّحْمِينَ جب یہ آیت ادھر آپ لکھیں تو لکھنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو دوسری بھی آیت اس کے نیچے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ آیت اس کے نیچے لکھتی ہیں پھر اس کے بعد میں دوستو جو ہے فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظُمْ وَهُوَا اَرْحَمُ الرَّحْمِينَ جب یہ آپ لکھ دیں تو لکھنے کے بعد میں دوستو اب جو بیچ میں جو یہ نقش لکھا ہوا ہے بہت ہی آسان سمپل ہے سولہ کانو کا ہے یہ نقش جو ہے آپ کو لکھنا ہے دوستو جو ہے اب یہ نقش جو ہے ہے نا مثالی نقش ہے اس چال کے ساتھ میں دوستو جو ہے آپ کو یہ والا نقش آپ کو اس کے اندر کا لکھنا ہے میں آپ کو اسی طریقے سے سمجھا دیتا ہوں چال شروع ہوتی ہے دوستو یہاں سے تو جہاں پر ایک لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ کو دوستو لکھنا ہے 915731 یعنی کہ جو ہے 13,000 1,37,519 یہی آقلے آپ کو اندر لکھ دینے ہیں پہلے 9 لکھنا ہے پھر اس کے بعد ہمارے بہت سے کچھ دوست ہیں جو یہاں سے شروع کرتے ہیں بلکہ اردو کی جو گھنٹیاں جو بھی اردو لکھی جاتی تو وہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے لکھنا تو آپ کو یہ گھنٹیاں لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو سیدھے ہاتھ کی طرف سے ہی لکھنا پہلے 9 پھر اس کے بعد میں 1 پھر اس کے بعد میں 5 پھر 7 پھر 3 پھر 1 دو کی جگہ دوستو آپ کو لکھنا ہے 0, 2, 5, 7, 3, 1 پھر 3 کی جگہ دوستو آپ کو 21, 75, 13 اور 4 کی جگہ دوستو جو ہے آپ کو 22, 75, 13 5 کی جگہ پھر 23, 75, 13 اور 6 کی جگہ بھی آپ کو 24, 75, 13 7 کی جگہ 25, 75, 13 8 کی جگہ 26, 75, 13 اور دوستو 9 کی جگہ 28 ہے نا 26 کے بعد میں 28 آنا تھا مگر آپ کو دوستو 8 ہی لکھنا ہے 28, 75, 13 10 کی جگہ دوستو آپ کو 29, 75, 13 11 کی جگہ 30, 75, 13 30, 75, 13 0, 3, 5, 7, 3, 1 اور دوستو 12 کی جگہ 31, 75, 13 13 کی جگہ 32, 75, 13 اور 14 کی جگہ آپ کو 33, 75, 13 ٹھیک ہے دوستو اور 15 کی جگہ آپ کو 34, 75, 13 اور 16 کی جگہ 35, 75, 13 دوستو اس طریقے سے پورا نقش جب آپ تیار کر لیں دوستو تھوڑا کٹھن تو ہے مگر الحمدللہ بہت بہترین مجرب ہے دوستو یہ نقش ہے نا بہت بہترین مجرب ہے تو یہ نقش لکھنے کے بعد میں دوستو اب جو ہے میں اس کا پورا استعمال کا جو طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بہت آسان اور سمپل طریقہ ہے استعمال کا دوستو اس طریقے سے جو ہے آپ کو اس کا نقش بنا لینا ہے ٹھیک ہے نقش جب آپ بنا لیں تو بنانے کے بعد میں دوستو آپ کیا کرنا ہے اور ایک بات یاد رہے دوستو یہ جو آپ کو نقش لکھنا ہے وہ آپ کو یہ سرخ کلر کے کاغذ پر لکھنا ہے یہ کاغذ جو ہے آپ کو اس طرح کا جو ہے آپ کو تلاش کر لینا یہ کاغذ تو نہیں ملے گا یہ تو میرے پاس ملے گا آپ کو اس کلر کا کاغذ جو ہے دوستو تلاش کرنا ہے کہیں بھی ملے یہ اس کلر کا جو ہے آپ کو کاغذ لے لینا ہے اور اس کلر کے کاغذ پر آپ کو زعفران مشک زعفران سے لکھنا ہے یعنی کہ زعفران کے اندر گلاب جل جو آتا ہے گلاب جل گلاب جل کے اندر جو ہے جعفران آپ کو گھولنا ہے اور اس سے نقش لکھنا ہے اگر زعفران و گلاب جل اگر میں اثر نہ ہو تو دوستو جو ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں گرین کلر کے پین سے ٹھیک ہے میں نے آپ کو سیدھے کلر وائٹ کلر کے جو ہے کاغذ پر لکھر کے بتایا مگر آپ کو لکھنا ہے دوستو سرخ کلر کے کاغذ پر یہ بات بالکل آپ نوٹ کر لیں جب دوستو آپ لکھ لیں تو جو ہے لکھنے کے بعد اس طریقے سے تعویز بنا لیں اور اس کے بعد میں دوستو جو ہے آپ کیا کرنا ہے آپ کو کہ اس کے اوپر سے جو ہے گرین کلر کا جو ہے تاغا جو ہے آپ لپیٹ دیں ٹھیک ہے گرین کلر کا تاغا آپ اس نقش کے چاروں طرف آپ لپیٹ دیں اور گرین کلر کے کپڑے ہی میں دوستو جو ہے آپ کو یہ نقش جو ہے سی لینا ہے جو ہے اس کو آپ اپنے گلے میں بھی پہنے سکتے ہیں اور اپنے بازو بھی پہنے سکتے ہیں انشاءاللہ العظیم الحکیم ہما اقسام شر ظلم حاسد دشمن کے سے پناہ الہی میں آپ رہیں گے اور کوئی شہ بھی جو ہے آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے الحمدللہ یہ نقش اتنا بہترین اور اتنا مجرب ہے کہ اگر ظالم اگر تیر تلوار سبیہ کے اوپر حملہ کرے گا تو الحمدللہ اس کا حملہ آپ کے اوپر کارگر نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے فضل سے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کی آیتوں کا یہ نقش ہے آپ استحانال کیجئے گا فائدہ اٹھائیے گا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو کر پسند آئیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری جو محانت کفل ہے وہ آپ کے لائک کے بٹن پر دبانا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہو سکتا آپ کے شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائے السلام علیکم دوستو جو ہے میں آپ کو جو ہے یہ دکھا دیتا ہوں یہ جو ہے مثالی نقش ہے اور اصل نقش جو آپ کی اسکرین پر جو یہ نظر آ رہا میں وہاں تھوڑا جم کر کے دکھا دیتا ہوں ہے نا یا اللہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں سب کو بہترین زندگی دنیا و آخرت کی عطا فرما اور جو بھی جس جائز مقصد کے لیے میری ویڈیو سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں میرے مولا تو ان کے کاموں کے اندر ان کو کامیابی عطا فرما اور جو بھی میرے چینل سے فائدہ حاصل کرنے کے سوچ رہے ہیں میرے مولا تو ان کے جائز مقصد میں میرے مولا تو ان کو اپنے حبیب کی صدقے میں ان کو کامیابی کامرہ نے عطا فرما میرے مالک یہ تیرے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ان کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما آمین سم آمین بجاہن نبی المرسلین